بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن الرحیم نہائیت مہربان اور نہائیت رحمدل ہے مالکی یوم الدین و یوم جزا قیامت کے دن کا مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے معزز سمین اکرام آج آپ کے سامنے نمازِ کن فیقون لے کر حاضر ہوا ہوں اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ سب کچھ انشاءاللہ آگے چل کر آج آپ کو بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے ایک ایک بات آپ کو سمجھا جائے گی معزز سمین اکرام نمازِ کن فیقون کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے مقروع اوقات کے آپ ہر وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور نفلین عبادات سے آپ کو پتا ہے جو فوائد ہوتے ہیں وہ حدیثِ پاک کے اندر موجود ہیں معزز سمین اکرام بزرگانِ دین نے ایک طریقہ لکھا ہے نمازِ کن فیقون کا اور یہ چار رکت والی نماز ہے چار رکت والی زندگی میں ایک بار پڑھ لو جیسے صلاح تصویح کو زندگی میں ایک بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے حاجات، مشکلات، تکلیفیں، پرشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بزرگانِ دین کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان نمازِ کن فیقون کو صحیح طریقے سے دلجمی کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں پڑھتا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی جی ہاں اتنی اتھینٹک، اتنی آلہ، اتنی فضائل والی یہ نماز ہے اب یہ چار رکت والی نماز ہے چار رکت آپ نے پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ اور یہ چاروں رکتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی جو بھی پرشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی حضرتِ حضر علیہ السلام کے پاس یہ نماز تھی اور ان کا دیا ہوا یہ ایک توفہ ہے کئی روایات کے اندر آتا ہے خیر آپ نے چار رکت کی نماز ہے تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ چار رکت آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ چار رکت کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے میں چار رکت نماز نفل کن فیقون پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے باقی وہی نیت ہے مو میرا طرف خانہ کعبر شریف کے اور پھر وہی نیت کرنے اللہ اکبر کہہ دیں پھر اس کے بعد آپ نے پہلی رکت کو شروع کر لینا ہے سنا پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد تعالی تسمیہ ہو جائے گا پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے سورت سے پہلے آپ نے سور فاتح یہ پڑھنی ہے الحمد للہ رب العالمین رحمن رحیم مالک یوم الدین ایاک نعابد وایاک نستعین اہدین الشراط المستقیم سراط الذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم والا الظالمین آمین آمین پھر اس کے بعد آپ نے سورت میں لانی ہے کوئی بھی سورت ہو قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم اولد ولم یکل لہو کفوا احد اب یہ سور فاتح پڑھ لی پہلی رکعت کے اندر اور سورت ملانے کے بعد آپ نے سورت المومن آیت نمبر چوتالیس یہ پڑھنی ہے سو مرتبہ پڑھنی ہے یاد رکھیں انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ایک انگلی پہ دس دس مرتبہ پڑھیں تو پچاس مرتبہ ہو جائے گا پھر دس دس مرتبہ پڑھیں تو سو مرتبہ ہو جائے گا یا ایک ایک انگلی پہ دس دس مرتبہ پڑھیں تو سو مرتبہ ہو جائے گا آیت کونسی ہے یہ آپ نے سورہ مومن آیت نمبر چورتالیس یہ پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہوگی پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد رکو میں جائیں گے پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر باقی اسی طریقہ وہی نماز والا ہے تو پڑھنے کے بعد جب آپ دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکت میں بھی سورہ فاتحہ شروع میں پڑھ لیں گے پھر صورت میں لائیں گے جو بھی صورت میں لانی ہو اور صورہ فاتحہ اور صورت میں لانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ سورہ صافات آیت نمبر تیرہ سورہ صافات آیت نمبر تیرہ یہ پڑھنی ہے نسر من اللہ وفتح قریب یہ قیام کی حالت میں ہی پڑھنی ہے سو مرتبہ ایک اونگلی کو آپ نے دبانا ہے دس مرتبہ پھر دوسری کو کرتے کراتے دس مرتبہ جب آپ دبائیں گے تو یہ پچاس ہو جائے گی اور بیس مرتبہ دبائیں گے تو یہ سو ہو جائے گی معزز سامین اکرام پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے رکو میں چلے جانا ہے پھر قومہ پھر سجدہ پھر جلسہ پھر سجدہ پھر اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکت کے لیے جب آپ تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت آپ ملا لیں گے سورت کو ملانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے سورہ شروع آیت نمبر باون ہے آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہوگی اسی طریقے سے آپ نے اپنی انگلیوں پر یہ بیس بیس مرتبہ ایک انگلی پر پڑھ لینی ہے تو یہ سو ہو جائے گا پھر اس کے بعد معزز سامین اکرام چوتھی رکت شروع کر لینی ہے جب آپ سجدے سے اٹھیں گے چوتھی رکت کے لیے تو سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملا لیں جو بھی سورت آپ ملانے کے بعد آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے یہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کو اسی طریقے سے کمپلیٹ کر لینا ہے جب نماز کمپلیٹ ہو جائے آپ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رب کائنات کی قسم صدقے دل سے پوری توجہ سے پورے انہمات کے ساتھ جب آپ یہ پڑھ لیں گے جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامیاب کرے گا آپ کا مقدر آپ کا نصیب وہ چمک اٹھے گا آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے تمہارز سمین اکرام ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا والسلام ہم نے کسی لم cherry اللہ هم Kyung ویڈیو